بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے دو چچے بھی اسی گھر میں رہتے تھے اور ان کے درمیان گویا زیادہ سے زیادہ بچوں کا باپ بننے کا مقابلہ جاری تھا میری دونوں چچیوں کی حالت عبرتناک تھی دونوں ہڈیوں کا دھانچہ بن چکی تھی جس میں گویا خون کی رمک تک نہ تھی بیٹھ جاتی تھی توٹھا نہیں جاتا تھا اور اٹھ جاتی تھی تو لگتا تھا کہ ابھی گر پڑیں گی لیکن بچوں کے مقابلے میں انہوں نے ہمت نہیں ہاری تھی گھر کیا تھا بس ایک بڑا سا نیم پختہ حال نمہ کمرہ تھا جس کے وسط میں ڈیڑھ دو گز اونچی ایک دیوار کھڑی کر دی گئی تھی جو پردہ داری کا نہیں محض حد بندی کا کام دیتی تھی دونوں بھائی ایک ایک حصے میں رہائش پذیر تھے وہیں سب بچوں سمیز سونا وہیں کھانا پکانا اور وہیں نہانا تونا ہاتھے میں چھپر نمہ ایک چھوٹا سا کمرہ بھی تھا یہ میری اور والد صاحب کی خوابگاہ تھی میں اپنے والد کا اکلوتا لڑکا تھا آپ کو شاید حیرانی ہو رہی ہوگی کہ میرے والد صاحب ولدیاتی مقابلے میں اپنے بھائیوں سے اتنا پیچھے کیوں کر رہ گئے تھے اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ میری والدہ مجھے یعنی پہلے بچے کو جنم دیتے ہی دنیا سے رخصت ہو گئی تھی اببا جی جو کچھ کماتے تھے چھوٹی چچی کے ہاتھ میں دیتے تھے اور اسی لیے وہ ہمیں ہنسی خوشی برداشت کر رہی تھی ہفتے میں ایک آدھ مرتبہ وہ ہمارے اعزاز میں خصوصی ٹینر کا بھی بندوست کرتی تھی یعنی اس روز بسد اتمام ایک پاؤ گوشت پکا جاتا تھا جس کے لیے اتنا بڑا دیج کا استعمال کیا جاتا تھا کہ جتنی بڑی آج کل دیکھ بھی نہیں ہوتی کسور چچی کا بھی نہیں تھا میرے اببا اور چچا کی جتنی آمدنی تھی اس میں یہی کچھ ہو سکتا تھا تینوں بھائی دراصل ملک اسلم زمان صاحب کے مزارے تھے سو روپے مہینہ سال میں دو جوڑے کپڑوں کے اور ہر فصل پر چند بوریاں گلے کی ملتی تھی اب میں سوچتا ہوں تو بڑی حیرت ہوتی ہے کہ ان عجرتوں پر ہم سب کا گزارہ کیوں کر ہو رہا تھا اور ہم زندہ کس طرح تھے وجہ یہی سمجھ میں آتی ہے کہ اس وقت چونکہ پرائیس کنٹرول کمیٹیاں وغیرہ نہیں بنی تھی اس لیے ہر چیز کی پرائیس کنٹرول میں تھی ناکس خوراک اسرت زدہ ماحول اور تمام تر غریبانہ رہن سین کے باوجود میری اٹھان اور صحیح گھر میں سب سے بہتر تھی شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ میں اپنی ماں پر گیا تھا اللہ انہیں جنت میں جگہ دے میں نے سنا ہے وہ خاصی حسین اور جاہو جلال والی خاتون تھی وہ اس گاؤں کی نہیں تھی کشمیرن تھی میاں بیوی میں بہت زیادہ پیار تھا شاید اسی وجہ سے اببا جان نے ان کے بعد دوسری شادی نہیں کی تھی ممکن ہے کہ اصل وجہ یہ رہی ہو کہ دوبارہ کوئی لا وارث خاتون میسر ہی نہ آئی ہو کیا کہا جا سکتا ہے دل کے بھید اللہ ہی جانے اببا جی کو مجھے تعلیم دلوانے کا بہت شوق تھا ان کی خواہش تھی کہ میں آدھا تعلیم حاصل کروں یعنی میٹرک کرلوں ہمارے قصبے میں میڈل اسکول تو موجود تھا اببا جی کا ارادہ تھا کہ اگر میں میڈل اسکول کا محلہ سر کرنے میں کامیاب ہو گیا تو وہ مجھے میٹرک کے لیے سیالکوٹ بھیج دیں گے خواہ اس کے لیے انہیں اپنا سارا اساسہ بھیجنا پڑے میں ان سے کبھی یہ پوچھنے کی جرات نہیں کر سکا تھا کہ وہ اساسہ تھا کیا چھلنگا سی دو چار چار پائیاں جن پر ہم سوتے تھے یا لوہے کا وہ ٹرنگ جس میں ہم اپنی دھوتیاں اور کرتے رکھتے تھے یا پھر وہ مدرازی گائے جو ہر وقت چرتی رہتی تھی لیکن دودھ چند کطروں سے زیادہ نہیں دیتی تھی بہرحال ابا جی کے پاس کوئی اساسہ تھا یا نہیں میرے لئے ان کا جذبہ ہی نقابل فراموش ہے آج بھی ان کی باتیں یاد آتی ہیں تو میری آنکھیں جو بہت صفاق ناہمیربان اور بے مروت ہو چکی ہیں نم ہو جاتی ہیں ابا جی کا خیال تھا کہ میں میٹرک کر کے کسی دفتر میں کلرک بابو بن کے خاندان کا نام روشن کروں گا میں ان کی خواہش کی تعمیل میں بڑی باقائدگی سے سکول جاتا تھا اور بڑی باقائدگی سے ماسٹر صاحب کی ٹانگیں دبا کر ان کے گھر کا سودا سلف لا کر اور دیگر چھوٹے موٹے کام کر کے گھر آ جاتا تھا کبھی کبھی انہیں اونگنے سے فرصت ملتی تھی تو وہ ازراح کرم کچھ پڑھا بھی دیا کرتے تھے قصور ان کا بھی نہیں تھا اسکول سرکاری تھا انہوں نے ایک مرتمہ مجھے بتایا تھا کہ ان کی تنخواہ مزارے سے بھی کم یعنی چوہتر روپے پچاس پیسے ماہینہ ہے اور اس کی وصولی کے لیے بھی انہیں شہر کے چوہتر چکر لگانے پڑتے ہیں اسکول سے فارق ہونے کے بعد میرے پاس وقت ہی وقت ہوتا تھا گھر میں اس قدر دھما چوکڑی رہتی تھی کہ کسی کو میرا خیال نہیں آتا تھا کہ میں کہاں ہوں اور کیا کر رہا ہوں اببا جی اور دونوں چچا شام ڈھلے تھکے ہارے آتے تھے اور ہینڈ پامپ کے ذریعے بیٹھ کر باری باری نہاتے تھے اور پھر کھانے پر ٹوٹ پڑتے تھے کھاتے ہی لیٹ جاتے تھے اور رات کا اندھیرہ گہرا ہونے تک ہمارے گھر پر ہی نہیں پورے قصبے پر سکوت چھا جاتا تھا انسان خاموش ہو جاتے تھے اور کتے بھونکنا شروع کر دیتے تھے اس شکسانیت سے اکتا کر کبھی کبھی میں قصبے سے نکل جاتا تھا سیالکوٹ کو جانے والی سڑکے قریب سیم زدہ زمین میں ایک گندہ نالا تھا جس پر چھوٹی سے پولیا بنی ہوئی تھی اس پولیا کی دیوار پر بیٹھ کر میں آتی جاتی لاریوں اور ناریوں کو دیکھا کرتا اور نیجانے کیا کچھ سوچا کرتا یہ تو میں آپ کو بتا ہی چکا ہوں کہ سوچنے کی بیماری مجھے بچپن سے لاحق تھی پولیا کی یہ دیوار گویا میرا مرکز غور و فکر تھی پرائیمری سکول سے نکل کر میں میڈل سکول میں آیا تو ایک لڑکے سے میری بڑی گہری دوستی ہو گئی نام تو اس کا ریاض تھا مگر چونکہ قسموں دیہاتوں کی دیرینہ روایت چلی آ رہی ہے کہ کسی کو اس کے صحیح اور اصل نام سے نہ پکارا جائے اس لیے اسے بھی راجو کہا جاتا تھا خود میرا اپنا بھی یہی معاملہ تھا کہ نام تو افضل تھا مگر پکارا فجے کے نام سے جاتا تھا راجو مکھنی سا لڑکا تھا قد کارٹ وے مجھت قریبا آدھا لیکن تھا بہت بدماش اس کے باپ کی کریانی کی دکان تھی جہاں عموماً راجو کو بھی بیٹھنا پڑتا تھا سب سے پہلا کام وہ یہ کرتا تھا کہ ابتدائی آمدنی کے دو تین روپے جیب میں ڈالتا تھا بعد میں پیسے گلے میں ڈالنا شروع کرتا تھا اسکول میں وہ بڑا شریف زیادہ بن کر رہتا تھا لیکن شام کو جب ہم پلیا پر ملتے تو اس کے کلے میں پان دبا ہوتا اور انگلیوں میں بگلے کا سگرٹ پلیا کی دیوار پر وہ میرے قریب ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھ جاتا اور لمبے لمبے کش لے کر چٹکی بجا بجا کر راک چھاڑتا اور جب کوئی اکیلی دکیلی لڑکی یا عورت پکٹنڈی سے گزرتی تو اس طرف اسے آنکھ مارتا کہ وہ نہ تو دیکھنے پاتی لیکن میں ضرور دیکھ لوں فلم دیکھنے کا راجو بڑا رسیہ تھا اس نے مستقلا مجھے اپنا فلم بینی کا ساتھی بننے کی دعوت دے دی پیسے تو اس کے پاس ہوتے ہی تھے ایک کی جگہ دو ٹکٹ خریدنا اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا میں اس کا مقصد تو سمجھ گیا تھا کہ وہ مجھے ایک طرح سے باڑی گارڈ کے طور پر استعمال کرنا چاہتا تھا میں قد کارٹ میں کلاس میں سب سے بڑا تھا اور وقت سے پہلے ہی میری مسے بھی پھیکنے لگی تھی مجھے کلاس روم میں پہلی بار دیکھنے والا تو یہی سمجھتا تھا کہ شاید میں دو چار سال فیل ہوتا رہا ہوں بہرحال مجھے راجو کے ساتھ فلم دیکھنے کے لیے جانے میں کوئی عذر نہیں تھا وقت میرے پاس بہت تھا لڑائی بڑائی کا اتفاق مجھے گم ہی ہوا تھا لیکن ایک بات بہرحال تیت ہوتھی کہ میں کسی سے ڈرتا کم ہی تھا زنگی کی جکسانیہ سے میں پہلے ہی بیزار تھا قصبے کے نواہ میں ایک سینما ہاؤس موجود تھا تعمیر تو اس کی اینٹوں اور گارے ہی سے عمل میں آئی تھی لیکن نام اس کا شیش محل تھا اس کے نہایت بدحال قسم کے حال میں پلائی وڈ کی کرسی پر اندھیرے میں بیٹھ کر میں نے جب اپنی زنگی کی پہلی فلم دیکھنی شروع کی تو مجھے جس قدر سنسنی محسوس ہو رہی تھی اتنی شاید کولمپس کو پہلی بار امریکہ کی سرزمین دیکھ کر بینا ہوئی ہوتی کئی مناظر پر میں سیٹ سے اس حد تک اچھلا کہ اوندے مو گرتے گرتے بچا کئی مناظر پر راجوں نے میرا ہاتھ دبا کر مجھے ردیمبل کے اظہار سے باز رکھا گو کہ ہمارے اردگرد جذبات کا اظہار جاری تھا بڑکیں اور سیٹھیوں کی آوازیں وقفے وقفے سے سنائی دے رہی تھی ایک مرتبہ تو ہیرن جو غالباً سبیحہ تھی نے جالی دار نکاب پہن کر رکس شروع کیا تو ساتھ ہی ایک دھوتی پوش نجوان نے بھی اسکرین کے چھبوترے کے پاس ناشنا شروع کر دیا ہم ترد کلاس میں بیٹھے تھے اور وہی کچھا کچھ بری ہوتی تھی انٹرویل کے دوران ہمیں صرف اکا دکا موچوں والوں نے گھرنے پر اکتفا کیا کسی نے کچھ کہا نہیں ویسے میں اتیاتاً واسکٹ کی جیب میں ایک چھوٹا سا چاکل آیا تھا ہم نے حال میں بیٹھے بیٹھے کچھ گنڈیریاں چوسیں پھر راجوں نے بگلے کی دو سگرٹیں سلگا کر ایک مجھے دی مجھے سگرٹ پینی تو نہیں آتی تھی لیکن میں بھی راجوں کے انداز میں کچھ لے کر محض دھویں کے قرارے کرتا رہا اور چھٹکی بجا بجا کر راکھ چھاڑتا رہا ایک بار میں نے دھوان ہلک سے اتارنے کی کوشش کی تو پھندہ لگ گیا اور آنکھیں باہر آنے لگیں چنانچہ میں نے دھوان نگلنے کی کوشش ترک کر دی آج میں پہلی بار خود کو کچھ جوان جوان محسوس کر رہا تھا فلم دیکھ کر راجوں کو خدا حفظ گئے کر میں گھر آیا جو سب سو چکے تھے حجرہ نمہ کمرے میں اببا جی بھی خراتے لے رہے تھے لیکن میں اپنی چار پائی پر لٹنے لگا تو انہوں نے اچانک سر اٹھا کر کہا بیٹا رات کو دیر سے گھر نہ آیا کرو فلم دیکھنی ہوا کرے تو احتوار کو تین سے چھے والا شو دیکھ لیا کرو یہ کہہ کر انہوں نے دوبارہ سر تکیہ پر رکھا اور خراتے لیں لگے میں سردی کے مارے ہوئے چوہے کی طرح چار پائی میں دوبگ گیا میری سمجھ میں نہ آیا کہ آخر انہیں کس طرح علم ہوا ہے کہ میں فلم دیکھنے گیا تھا اس رات مجھے بہت دیر میں جا کر نید آئی میری رگو پیہ میں اس طرح سنسنی دوڑ رہی تھی جیسے میں نے واقعی کوئی نئی دنیا اندریافت کر لی ہو فلم کے مناظر میرے ذہن سے مہوین نہیں ہو رہے تھے میری یقصانیت بھری زنگی میں پہلی بار دلچسپی کی ایک لہر آئی تھی اس رات میری سپنوں کی نویت بھی بدل گئی پہلے عموما خوابوں میں کتے بھالو گیدر اور گھوڑے وغیرہ نظر آیا کرتے تھے لیکن اس رات صحیحہ خانم سے مشاہول لڑکیوں کے جھرمٹ کے جھرمٹ نظر آتے رہے گھوڑا بھی نظر آیا لیکن اس پر زرک برک شہانہ لباس زیب دنکیے اور سر پر تاہ سجائے میں خود بیٹھا ہوا تھا پہلو میں تلوار بھی لٹک رہی تھی غالبا میں نے لڑکیوں سے کورس کی شکل میں گانے سننے میں کچھ زیادہ ہی وقت ضائع کر دیا کیونکہ جب کشتوں کے پشتے لگانے کی نوبت آئی تو کسی نے مجھے جگہ دیا وہ چچی تھی جو حسب معمول بالٹی لیے میری قریب کھڑی تھی اور حکم دے رہی تھی کہ میں گائے کا دودھ دونوں پہلی بار میں اس وقت جگہ جانے پر بیچو تاب کھا کر رہ گیا تھا اس کم وقت گائے کے تھنوں سے دودھ نکالنا سہراؤں سے تیل نکالنے کی نسبت زیادہ مشکل کام تھا بہرحال گھر کے معمولات اپنی جگہ جاری رہے لیکن اس دن کے بعد راجو سے میری دوستی اور بھی مضبوط ہو گئی ہم ایک دوسرے کے دوستی نہیں ایک دوسرے کی ضرورت کا بھی خیال رکھتے تھے میں اس کا پاڈی گارڈ تھا وہ میرا سروایہ کار اور مشیر فلم بینی کا شگل بڑے تواتر سے جاری تھا اب تو مجھے تمام اداکاروں کی شناکت بھی ہو چکی تھی شام کو کبھی کبار میں اور راجو بازار میں موچھے کے چائے کھانے پر بھی بیٹھتے تھے موچھا چائے بھی بیجتا تھا اور ساتھ ساتھ سائیکلوں کے پنکچر بھی لگاتا تھا ان دونوں کاموں میں کیا قدر مشترک تھی یہ میں کبھی نہیں سمجھ سکا شاید قدر مشترک آمدنی تھی دونوں ہی کام اچھے چلتے تھے موچھے کے ہاں اخبار آتا تھا اور کبھی کبار دنیا جہاں کے دھکے کھاتا ہوا کوئی فلمی رسالہ بھی آ پہنچتا تھا کبھی کبار میں اور راجو کھیتوں کے پاس یا پولیا پر ویرانی دیکھ کر شیوٹنگ بھی کیا کرتے تمام کردار ہم آپس میں بانٹ دیا کرتے تھے کبھی راجو ہیرو بن جاتا تھا اور میں ویلن کبھی میں ہیرو بنتا اور راجو ہیرون وہ اپنے گلے میں پڑے ہوئے رمال کو آنچل بنا کر اس کا سیرہ انگلی پر لپیٹتے اور کھولتے ہوئے غمزدہ اور باریک سی آواز نکالتے ہوئے پوچھتا رمال کو آنچل بنا کر اس کا سیرہ انگلی پر لپیٹتے اور کھولتے ہوئے غمزدہ اور باریک سی آواز نکالتے ہوئے پوچھتا تم مجھے چھوڑ تو نہیں جاؤ گے شہری بابو میں بھاری لیکن رومنٹیک آواز بنا کر کہتا کیسی باتیں کرتی ہو گاؤں کی گوری ہم نے تو اپنی زنگی تمہارے نام لکھ دی ہے تمہیں چھوڑ کر جانے سے تو بہتر ہے کہ ہم دنیا ہی چھوڑ جائیں جب راجو ہیرو کا اور میں ویلن کا کردار ادا کر رہا ہوتا تھا تو راجو زمین پر گری ہوئی غیر مرئی ہیرون کی طرف اشارہ کر کے غصے سے کامتی ہوئی آواز میں کہتا بغیرت تجھے اس لڑکی کی عزت پر ہاتھ ڈالتے ہو شرم نہیں آئی میں تجھے کچھا چبا جاؤں گا میں ایک حکارت آمیز کہکا لگاتا اور راجو مجھ پر چھپٹ پڑتا میں جھوٹ موٹ مار کھانے لگتا ایک بار اس نے سچ مجھ مجھے گھونسا رسید کر دیا جو اتفاق سے میرے گھٹنے پر لگا اور وہ ہاتھ تھام کر بیٹھ گیا اس کے ہاتھ میں ہلکی سے موچہ آگئی تھی کبھی کبھی ہم کھیتوں میں غیر مرئی گھوڑے بھی دڑھاتے اور کھیتوں میں کام کرتی ہوئی کسی غیر مرئی لڑکی کو اٹھا کر گھوڑے پر ڈال کر فرار ہونے کی کوشش کرتے اس قسم کی شوٹنگ میں ایک مرتبہ تو ہم اتنے مہب ہوئے کہ سیدھے نہر میں جا گرے وہ تو شکر ہے کہ ہم دونوں ہی کو تیرنا آتا تھا ورنہ اس وقت تو آس پاس کوئی بچانے والا بھی موجود نہیں تھا اور اس مقام پر نہر تھی بھی کچھ زیادہ ہی گیری ہم آٹھویں جماعت میں پہنچ چکے تھے اور دنیا داری کی ہمیں خاصی سمجھ آنے لگی تھی ویسے بھی عام لڑکوں کی نسبت ہم دونوں ہی کی ذہنی سطح بلند تھی ایک روز میں پلیا پر بیٹھا گنہ چھیل کا چوس رہا تھا کہ نجانے کس طرف سے ایک نہایت مترنم اور شیری آواز سنائی دی آئے تمہاری ہرون نہیں آئی کیا میں گننے سمیت دیوار پر سے نالے میں گرتے گرتے بچا سنبھل کر میں نے ادھر ادھر دیکھا تو پلیا کے سیرے پر نیچے ویدہ مسلی کی لڑکی کھڑی نظر آئی وصر اٹھائے میری طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی اور اس کے ہموار سفید دانت دندازے سے رنگے ہوئے رسیل سانولے ہونٹوں کے عقب سے جھانک رہے تھے دیہاتوں وغیرہ میں ہم جیسے مزاروں اور ان کے بال بچوں کو بھی کمی کمین ہی سمجھا جاتا ہے بلکہ کمی کم اور کمین زیادہ لیکن مسلی تو ہم سے بھی کم تر مقلوق شمار ہوتے ہیں ویدہ مسلی ملک صاحب کے استبل میں کام کرتا تھا مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہاں اس کی عزت تھی یا نہیں لیکن اس کی لڑکی تاجان کے بارے میں ہمیشہ یہی سنا تھا کہ مسلن ہوتے ہوئے بھی اس میں نکرہ ملکانیوں جیسا تھا ملک کے گھر میں کام کرنے جاتی تھی کیا مجال جو مالکوں اور ملازموں میں سے کوئی ٹیڑی نظر سے دیکھ لے پرناہ ملکوں کے دیرے پر تو اس طبقے کی لڑکیاں گھر کی مرگی ہی ہوتی تھی تاجان کی شورت بڑی اچھی تھی ہمیشہ یہی سنا تھا کہ ناک پر مکی نہیں بیٹھنے دیتی کام سے کام رکھتی ہے اور کام ختم کر کے گھر آ جاتی ہے اس کا کہنا تھا کہ شاک نرم ہو تب ہی جھکائی جاتی ہے اگر کوئی طاقت استعمال بھی کرے تو جھکو مت ٹوٹ جاؤ یہ باتیں میں اپنے چچا اور چچیوں کو کرتے سنتا تھا تاجہ مجھ سے چھ سات سال بڑی ہوگی وہ بھرے بھرے جسم کی ایک دراز کر لڑکی تھی آنکھیں موٹی موٹی تھی اور جسم میں گلائیاں کچھ زیادہ ہی محسوس ہوتی تھی تیل میں چپڑے ہوئے بال ہمیشہ پیچھے کو کھینچے ہوتے تھے چھٹیا بڑی سخت گونتی ہوتی تھی دانت ہمیشہ دندہ سے چمکائے رکھتی تھی اور اس کے بھرے بھرے رسیلے ہونٹ کچھ زیادہ ہی رسیلے نظر آتے تھے آنکھوں میں کاجل کا بغیر بھی دورے سے کھینچے ہوئے دکھائی دیتے تھے اس وقت وہ وائل کی تنگ اور اونچی سی کمیز جو شاید اسے کسی ملکانی نے دی ہوگی پہنے ہوئے تھی چلوار کی جگہ سیاد ہوتی تھی اور پیروں میں کھسے تھے جس بلندی اور جس زاویے پر میں بیٹھا تھا وہاں سے اسے دیکھنا خاصا خوشگوار عمل تھا میں گرتے گرتے تو سمل گیا تھا مگر آپ جیسے کچھ کھوسا گیا تھا وہ پولیا پر چڑھتے ہوئے بولی میں نے کچھ پوچھا تھا ہاں میں نے چونکتے ہوئے کہا ہاں وہ کون سی ہیرون وہی بنماش راجو کا بچہ اس نے گویا ہنسی ضبط کرتے ہوئے کہا اسے بنماش کیوں کہہ رہی ہی ہو میں نے ہلکی سی خفگی ظاہر کرنے کی گوشش کی وہ دوست ہے میرا اور پھر شریف لڑکا ہے واقعی بہت شریف ہے وہ اپنی کمیز کو کھینچ کر گویا لمبا کرنے کی کوشش کرتے ہوئے گہری سانس لے کر بولی ایک روز مجھے گلی میں روک کر رکھا دینے کی کوشش کر رہا تھا میں نے کہا بچے میں تو انپڑھ ہوں خود بھی پڑھ کر سنا دے کیا لکھا ہے کانپتے ہاتھوں سے اس نے رکھا کھول کر پڑھنا شروع کیا جانے من تاجان تمہیں دیکھ کر جانیں کیوں میرا دل دھڑکنے لگتا ہے میں نے وہیں اسے چپ کر آتے ہوئے پوچھا کیوں بچے مجھے دیکھنے سے پہلے تمہارا دل نہیں دھڑک رہا ہوتا تھا اب یہ اللو دل کا تو کامی دھڑکنا ہے البتہ اگر آئندہ تو نے مجھے یوں گلی میں روک کر یہ پڑے لکھوں والی عشق جھاڑنے کی کوشش کی تو ایسی پٹائی لگاؤں گی کہ دل کے ساتھ ساتھ گردے اور پیپڑے وغیرہ بھی دھڑکنے لگیں گے اس دن کے بعد مجھے تاجان باجی کہتا ہے میں نے مذکراتے ہوئے کہا عشق کا ایسا دردناک انجام اے ساملی حسینہ تجھے اس کم عمر عاشق کا یوں دل نہیں دکھانا چاہیے تھا مجھے حیرت تھی کہ راجو نے یہ واقعہ مجھے نہیں بتایا تھا حالانکہ وہ مجھ سے کوئی بات چھپاتا نہیں تھا تڈا سا تو وہ ہے تاجان بولی اور باتیں کرتا ہے اتنی بڑی بڑی میرے بارے میں کیا خال ہے میں نے گنہ دیوار پر رکھ کر سینے پر ہاتھ رکھ کر جھکتے ہوئے کہا میں تو تڈا سا نہیں ہوں اس نے گنہ اٹھا کر میرے کندے پر مارا اور بدستور ہنسی ضبط کرتے ہوئے بولی یہ تم دونوں اتنی چھوٹی چھوٹی عمروں میں اتنے بندماش کیوں ہو گئے ہو میں نے سنا ہے تم فلمیں بہت دیکھتے ہو قصور فلموں کا نہیں ساملی حسینہ میں نے دردناک لہجے میں کہا قصور ہماری رگوں میں دوڑتے ہوئے لہو کا ہے پھر میں نے لہجہ بدل کر سنجیدہ ہوتے ہوئے پوچھا تم نے راجو کو میری ہیرون کیوں کہا تھا تم دونوں یہاں شوٹنگ جو کرتے رہتے ہو اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تمہیں کیسے معلوم ہوا میں نے ہیرس سے پوچھا ہم تو شوٹنگ شروع کرنے سے پہلے اتنان کر لیتے ہیں کہ دور دور تک کوئی موجود تو نہیں میں وہاں ہوتی ہوں اس نے کافی فاصلے پر موجود ایک درخت کی طرف اشارہ کیا اس درخت پر چڑھ کر شاکوں میں چھپ جاتی ہوں اس لئے تمہیں نظر نہیں آتی بلندی سی شوٹنگ بھی ذرا اچھی نظر آتی ہے انلو کی پرٹھی میں نے دل ہی دل مسوچا مجھے اس تصور سے ندامت ہو رہی تھی کہ ہمارے ناجانے کیسی کیسی مزہقہ خیز حرکتیں وہ دیکھتی رہتی تھی تہم میں نے دل کی دل ہی میں رکھتے ہوئے پوچھا تم درخت پر چڑھ لیتی ہوں کیوں نہیں میں تو گھوڑے پر سواری بھی کر لیتی ہوں نہر میں تیر بھی لیتی ہوں وہ قدرے بے پروائی سے بولی یہ کوئی مشکل کام تو نہیں ہے پھر وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولی شام پڑھ رہی ہے اب میں چنوں وہ قصبے کی طرف نہیں سڑک کی طرف جا رہی تھی کہاں جا رہی ہو میں نے پوچھا چک بیالیس اس نے جواب دیا چک بیالیس سڑک کے پار قریباً ڈیڑھ میل کے فاصلے پر تھا میں اپنی ماسی کو بلانے جا رہی ہوں وہ بولی اببا کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے میں نے ملکوں کے ہاں کام پر بھی جانا ہوتا ہے اببا نے کہا ماسی کو بلالا کچھ دن گھر کا کام وہ سنبھا لے گی ویسے بھی وہ آ کر کچھ دن رہنے کو کہہ رہی تھی تم اکیلی جا رہی ہو چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں میں نے دیوار سے اترتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی ایک فلمی مقالمے کا اضافہ کیا آ کر تم ہمارے گاؤں کی عزت ہو مٹیارے تمہاری حفاظت ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا میں خود کروں گی اس نے اتمنان سے جواب دیا تمہیں میرے ساتھ آنے کی ضرورت نہیں لوگ دیکھیں گے تو باتیں بنائیں گے یہ کہہ کر وہ آگے بڑھ گئی میں مبہوت کھڑا اسے جاتے دیکھتا رہا اس کی کمر کی لچک اس کی لیراتی چھوٹی سب کچھ بہت بھلا لگ رہا تھا وہ سڑک پار کر کے کچھے میں اتر چکی تو میں نے اپنے سراپا کا جائزہ لیا گویا میں اتنا بڑا ہو چکا تھا کہ کوئی جوان بھلکہ میری اور راجو کی اسطلاح میں فل جوان لڑکی میرے ساتھ چلتے وقت یہ اندیشہ وحسوس کرنے لگی تھی کہ لوگ دیکھیں گے تو باتیں بنائیں گے یہ تصور بڑا سنسنی خیز تھا میں نے اپنے رک پٹھے ٹھول کر دیکھے بازوں کی مچھلیوں کا جائزہ لیا سب کچھ ٹھیک تھا کی تھا خوش رہ فجے پتر میں نے دل ہی دل میں اپنے آپ کو داد دی اب تھوڑی سی کسرت بھی شروع کر دے تا کہ تُو جلدی سے پینڈ کا گبرو جوان بن جائے